السلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حال ہے میرے بہن بھائیوں کے ویلکم بیک ٹو این ادھر ویلوگ این نیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بس جی اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنے افضو مان میں رکھے اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اور فضل کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو ساتھ رہیے گا اور دیکھئے گا کہ آج کیا بنتا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج بچوں کی فرمائش پہ آج میں بنا رہی ہوں شلجم چاول شلجم چاول بن رہے ہیں جناب اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے گھر میں کیسے بنتے ہیں باقی بنتے تو سب کے گھروں میں ہیں کوئی چوروے والے کھاتا ہے کوئی کسی طرح کے کھاتا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے گھر میں کیسے کھائے جاتے ہیں آج میں یہ بنانے جا رہی ہوں اس پہ پریشر میں اور جو ہے نا کیونکہ میرے بچے وہ ذرا پیسے بکھاتے ہیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ میں پریشر میں کیوں بنا رہی ہوں کیونکہ جھٹ پٹ بھی پکانے ہیں سب کو بھوک لگی ہے اس سے جھٹ پٹ پک جاتے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ہمارا پریشر چولے پر رکھ دی ہے اب میں اس میں گھیڈ ڈالوں گی پھی پیاز ڈالوں گی ان کو پھر ہلکا سا فرائے کر کے اس میں پھر ادرک لسن کا پیس ڈالوں گی ساتھ رہیے گا ہمارے مسال ساتھ جو ہے نا آپ کو دکھا دوں اس میں میں نے گھیڈ شامل کر دیا اور ساتھ میں پیاز ڈال دی ہے پیاز جیسے ہی براؤن ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے اور پھر باقی کے مسالے یہ جو میں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ نمک ہے یہ مرچ حلدی اور کلونجی سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں موت کے صفاء ہر بیماری کے لئے صفاء ہے یہ چند مسالے ہی ہم اس میں زیادہ ڈالتے ہیں بہت زیادہ مسالے نہیں استعمال کرتے یہ میں اس نے ادرک لسن کا پیس ڈال کر دیا اچھے شل جن میں جو ہے نا یہ بھی ہماری کنی کہے گا ہے کہ وہ لیچے پڑا واجہ ہے نا وہ بھی پیز ہو گئے لیچے پڑا پڑا ہی پیز ہو گئے اس کو بھی ارخلو کرتے ہیں میریوں میں ساتھ کے اοι mean یہ زیادہ نہیں ڈالتے you میری سبے ڈال کبھ bھی بھی تمہاری نہیں ڈالتے ہیں یہ تمہاریوں کے بغیئر بنھتے ہیں اور بس زندہ پر ہی بن جاتے ہیں تھی کہہلیں بہت زیادہ saving کام نہیں کرنا ہوتا چین لیچے ہو گیا ہے لیکن یہ نفیش지 ہائے کچھ سب آنے لگے ہاں اور یہ ہم اسے سب شامل کر دوں گی یہ شامل کر دیا یہ شامل کر دیا اسے سوڑا سا میں پانی آئیڈ کروں گی پانی میں آئیڈ کر دیا تاکہ یہ مسالہ میچے نہ لگے اور یہ اچھے سو بھون بھی دیں تھوڑا سا بھون دیں پھر میں اس میں بھی ہے چکن شامل کرتی ہوں تو وہ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کے یہ لے جی اب یہ مسالہ ہو گیا اور میں اس میں چکن شامل کر دیتی ہوں یہ اچھی طرح بھون دیں تو پھر اس میں پانی کھلکا ڈال کے چکن ہلکا سا ہو جائے گا تو ساتھ اس میں شرجم ڈال دیں گے بسم اللہ بسم اللہ ازام ہو رہی ہے ازام سنیں اور اس کا جواب دیا کریں دو لاکھ نکیوں کا ثواب ہوتا ہے ازام کا جواب دینے کا یہ دیکھیں یہ چکن بھون رہا ہے یہ اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے تاکہ اس کی وہ کتین وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ شرجم پڑے ہیں یہ شرجم دھوکے تو پھر اس میں شامل کر لیں گے پھر باقی میں آپ کو بعد میں مل دی یہ چکن ہمارا بھون چکا ہے مسالہ بیٹھیں اب میں اس میں شرجم ڈالتی ہوں یہ دیکھیں گے میں نے شرجم عید کر دیا اب ایک کام میں یہ کروں گی کہ شرجم تو تھوڑے ٹائم لیں گے گلنے کے لئے تو میں دو منٹ بعد اس میں تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد چکن کو باہر نکال دوں گی کیونکہ چکن بہت جلدی کر جائے گا تو اگر میں پریشر لگاؤں گی تو چکن تو بلکل اس میں گھول جائے گا اس لئے میں چکن کو نکال دوں گی باہر اور پھر خالی شرجم کو جو ہے نا پریشر لگا کے تو میں بند کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گھول جائیں پھر میں ان کو میش کروں گی اس کے بعد بھی میں آپ سے ملتی ہوں چکن میں نے نکال کے باہر رکھ لیا ہے اور یہ اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اتنا بس کہ شرجم تھوڑے سے ڈپ ہو جائیں شرجموں میں اپنا بھی پانی ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا پانی بھی چھوڑتے ہیں تو جتنی در میں یہ لگے گا پریشر لگاؤں گی پھر یہ خشک ہو جائے گا اور پھر میں ان کو میش کر لوں گی جب یہ گل جائیں گے یہ دیکھیں گے یہ پریشر کی چچٹ بول رہی ہے اور اب اس کو کھولنے کے لئے ہی آئی ہوں جب میں اس کو کھول دوں وہ گل گئے ہوں گے ہمارے شرجم اور ادھر ہمارے چاول ہو رہے ہیں کیونکہ بچوں کو بھوکا پھر زیادہ لگی ہے ناشتہ جو نہیں کیا ناشتہ بس چائے رس کھا لیا ہے اور اب بھوک سے ستا رہے ہیں تو بس جلدی بن جائے گا انشاءاللہ پھر دکھاتیوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے شرجم ہو گئے ہوئے ہیں اب میں اس کو میش کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں ان کو میش کر رہی ہوں وہ جمع سے میش نہیں ہو رہے تھے اس سے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میش ہو رہے ہیں اور یہ سارے مکمل میش کرنے ہیں میرے بچے یہ نہیں کھاتے اگر ذرا سی بھی بڑی سو آج بائی وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہوگا آج تو کھانے ہی نہیں چاہی بنایا ہوا بڑے نقریلیں ہیں اب ان کو یہ سارا میش کرلوں پھر اس میں چکن ڈال کے پھر ان کو دم پر لگا دیں یہ لیں جی ہمارا دسترخان لگ چکا ہے یہ ہمارے مزے دار سے شرجم اور چاول اچھا ٹپس میں میں نے آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ شرجم میں چینی بھی ڈلتی ہے چینی بھی اس کا لاجمی جوز ہوتا ہے بعض لوگ نہیں چینی ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگ اس میں چینی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہلکے سے کڑوے ہوتے ہیں کسیلے ہوتے ہیں لیکن اس میں چینی ڈالنے تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے تو میرے بچے پھر ایسے ہی پسند کرتے ہیں اس لئے میں لازمی چینی ڈالتی ہوں اوپر سے گرم سالہ ڈالتی ہوں یہ اس کا لازمی جوز ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں